ڈی ٹی اے رہنما شہباز گل کی زمانت منظور اسلام آدھائی کورٹ کا پانچ لاکھ روپے کے مشلقے جمع کرانے کا حکم دیکشن دینے والے اگر اس روش کو چھوڑ دے تو عمران خان کو سوٹ آؤٹ کرنا تین دن سے زیادہ تکام لے سازش تو انہوں نے کر دی اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے ہاتھے ساتھ ہی فیصلے کروا لی ہے کون سا کوچ ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہے ہیں وہی جو کوچ صاحب ہیں وہی دے رہے ہیں شباز شریف جس کو بہت شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا اور کئی ایسے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھ لیتے کہ آئنسٹائن کے بعد دوسرا آدمی شباز شریف آئے گا ایک دم سارا ملک ٹھیک کر دے گا ملک کو یہ نیکٹے لے کے جا رہے ہیں جو اس ملک میں طاقتور لوگ ہیں میں نے ان کو واضح طور پر یہ بتایا تھا اگر آپ نے یہ پولٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن ہونے دی کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھیں ایلیکشن کو پانچ سال بعد اپنے ٹائم پر ہونا چاہیے اور امید ہے انشاءاللہ اللہ کہ اپنے ٹائم پر ہی ہوگا میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی ایلیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے طاقت کے بلبوتے پہ عوامی دباؤ کے بلبوتے پہ آپ آئین قانون کو بلڈوز کر کے اپنی من پسند فیصلے کرواؤگے یا خواہش کروگے تو یہ پاکستانی قوم برداشت نہیں کر سکتی جس طرح دواروں کے خصاب لگایا جا رہا ہے یہ زیادہ تیرہ ہمارا صبر نہیں رہے گا تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام اسلام علیکم آپ دیکھیں برنگ پوائنٹ میں ہوں محمد مالک آج سب سے بڑی خبر تو ہی تھی شہباز گل 35-36 دن کے بعد فائنلی ان کو بیل مل گئی ہے لیکن اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ مقدمہ تو ہمیشہ سے نظر آرہا تھا بیل ہی ہوگی کوئی اس پہ اتنی جان نہیں تھی لیکن ایک ایشیو ضرور میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پروگرام کی باقی جو مین پوائنٹس آنے پہ میں بڑا بہت ہی زیادہ عزت کرتا ہوں جسٹس سطح من اللہ کی چیف جسٹس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور میں اگر وہ بھی اس رویس تو ذرا آوائیڈ کریں جو ججز کو ہمارے کچھ عادت پڑ گئی ہے میڈیا کے اندر جو ان کو کوریش ملتی ہے یہ جسٹس فتخار اس وقت نے شروع کیا تھا جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے آج جب انہوں نے یہ بیل کی ڈسین لیا اس کے بعد جنہوں نے دلائل اور سوال اور کومنٹس دیئے شاید ان کو یہ اس بات کا خیال نہیں رہا کہ یہ ابھی ماتاحت عدالت مقدمہ چلنا ہے اور یہ ماتاحت عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کی ماتاحت ہو دی جس کے وہ چیف جسٹس ہیں اور اگر وہ اپنا مائنڈ دے دیں گے کہ ان کے خیال میں کیس ایسے نہیں بنتا پھر انہوں جو پانچ سوال ایسے کیے پروسیکیوٹر سے جو ایکچولی اب نظر آئے گا ہم دیکھیں گے کہ ٹرائل کے اندر وہ جو ڈیفنس ہے وہ وہی سوال کریں گے کیا چیف جسٹس کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایسے کومنٹس دیں جس سے جو ان کی ماتاحت عدالت ہے وہ بالکل مائنڈ دیکھ لے اپنے ہی باس کا کیا اس کے بعد فیر ٹرائل ممکن ہے یا نہیں ہے میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کیس بناتا ہے شہباز گل پہ نہایت ہی ایک فضول سا کیس ہے جس میں کوئی لیگل میرٹ نہیں ہے میرا ایشو آج چیف جسٹس کے ریمارکس کے میرٹ کا ہے پھر انہوں نے ایک اور کیس کے اندر بات کرتے ہوئے کہا کہ اتنا اس میں فوج اتنی کمزور تو نہیں ہے کہ اگر کوئی کومنٹ دے تو فوج گھمرا جائے تو پھر میرا خیال ہے جوڈیشری پہ اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی جوڈیشری پہ بات کرے تو کنٹیپ میں جوڈیشری بلالے پھر آئین کے اندر سے یہ نکال دینا چاہیے کہ جوڈیشری کو اور فوج کو ڈسٹیبیوٹ میں نہ لائے جائے بیکوز اگر ججز نے ہی ری رائٹ کرنا ہے کانسٹیوشن اور ہم وہ سکسی تری اے میں دیکھ چکے ہوئے ہیں تو پھر نکال دیں ان چیزوں کو لیکن اگر آئین کے مطابق ہے تو آئی وڈ ہوپ کہ خاص طور پہ جو پروگریسیو لبرل ججز ہیں جسے سطح من اللہ جیسے خدارہ وہ کومنٹس نہ دیں فیصلے دیں رائٹ رونگ یہ دیکھا جائے گا لیکن کم از کم کومنٹس نہ دیں اور باتیعت عدالت کو جس کو کہتے ہیں پیجیڈس نہ کریں اور ان کے لیے ممکن رکھیں کہ وہ اپنا مائنڈ دیں نہ کہ اپنے باسس کا مائنڈ دیں اب آتے ہیں مائن پروگرام کی طرف آج پھر عمران خان صاحب کا ایڈریس آیا انہوں نے پھر اپنی باتیں وہی ریپیٹ کی اور انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ صرف ایک ہی حل ہے وہ ہے ارلی الیکشنز اور ساتھ انہوں نے کہا وہ جو لوگ طاقتور ہیں پھر ان کی طرف اشارہ تھا آویسٹی آرمی کی طرف اشارہ تھا کہ ان کو پہلے بھی سمجھایا تھا ابھی وہ دوارہ دیکھ لیں چیزوں کو دوسطور مریم نواز ایک دو سوالوں کے جواب میں جو آج کل دو ہی تو ایشو لگتے ہیں پاکستان میں لگ رہے ہیں سلاب مسئلہ نہیں ہے بے روزگاری مسئلہ نہیں ہے مہنگائی مسئلہ نہیں ہے ڈالر مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ کس کی ہونی چاہیے اور کون آرمی چیف ہونا چاہیے ایکسٹینشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے عجیب سا ایک مزاج بن گیا ہے تو ان تمام چیزوں پر بات کریں یہ میں سٹوڈیو موجود ہیں فیصل وعودہ صاحب فارمس سینیٹر سینئر لیڈر پی ٹی آئے اور ڈاکٹر مسئلہ ملک منیسور سٹیٹ فور پٹرولیم پہلے تو میں آپ سے شروع کر دوں وعودہ صاحب ایک آج کل آپ نے بھی آپ کے بارے بڑی باتیں پھیل رہی ہیں بڑا نراز آپ ہیں ابھی آنے کچھ پلا لگا کچھ دن پہلے میٹنگ میں آپ کی اپنی میٹنگ تھی بیس پچیس لوگ تھے وہاں پہ وہاں پہ بھی آپ نے امران خان صاحب کو صاف کہہ دیا کہ جی یہاں آپ سامپوں میں گھرے میں پھر ہم نے خبر سنی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پرائیم نیسٹرشپ کی آفر ہوئی ہے یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں مانی صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو میں کوئی شکریہ ادا کرتا ہوں اور کیونکہ وہ ایک بڑے فورم پہ ایک ڈسکشن تھی اور میں تو کابینہ سے بڑا کلیئر ہوں کہ کچھ اوور ایمبشیس لوگ ہیں جو امران خان صاحب کو مزگائیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی لوگ افکرس پی ٹی آئی کی بات کروں گا میں کسی بار پارٹی کی تو نہیں بات کر سکتا میں تو اندر کی بات کر سکتا ہوں اور میں نے ان کی نشاندہی پہلے بھی کی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں اور جتنی مس انڈرسٹینڈنگز کریئٹ ہوئیں جتنا بڑے بہاڑ دونوں طرف چاروں طرف اطراف میں بڑے وہ سارے جو تھے انہی کی کوشش تھی میں فردر آگے ایکسٹینڈ کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب میں وفاقی وزیر تھا تو میں پرائم منسٹر ہاؤس میں امران خان صاحب کی میٹنگ کیلئے جا رہا تھا اس پرائم منسٹر تھے وہ اور آرمی چیف نکل رہے تھے میں آپ کو ریکارڈ کا حصہ بتا رہا ہوں کہ میں نے آرمی چیف صاحب کو باجوہ صاحب کو تین وزیروں کو ملتے ہوئے دیکھا اور جو بات کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے باجوہ صاحب کو جو آرمی چیف ہیں ان کو کہا کہ خدارہ یہ اس دو مو والے سامپ ہیں میں ریکارڈ پر بتا رہا ہوں آپ کا جو باس ہے اور جو ہمارا میرا باس ہے آپ ان سے ڈریکٹ باتیں کریں ان کی باتوں میں متانا اور کیونکہ اس کے بعد میں ہاتھ ملا کے کمرے پر جا رہا تھا تو میں نے پرائیمنیشن صاحب کو بھی جا کے بتایا کہ سر یہ دو مو والے جو سامپ ہیں نا ان کو سنبھالیں یہ پہاڑ کھڑا کر دیں گے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے مالک صاحب کہ میں آپ کا ریکارڈ کا حصہ پہ بہت کلیلی کیٹیگورکلی بتا رہا ہوں یہ بلیٹنٹ لائے سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ کسی کو کسی نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آرمی کی طرف سے عمران خان کے علاوہ وزیر آزم بنانے کی پیشکش کی ہے فل سٹاپ اور میں سمجھتا ہوں کہ آئیس پی آر کو اس کو فردر کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا آرمی کی طرف سے کسی اور کو کہا گیا ہے کیونکہ میں آپ کو بڑا کھاڑگار ہے کہ یہ کلیلیٹی سے بتا رہا ہوں کہ یہ بکواس اور جھوٹ ہے ایسی کوئی چیز کہیں پہ بھی موجود نہیں آن گراؤنڈ اور عمران خان کا ریپلیسمنٹ نہ تھا کوئی نہ ہے نہ آگے آئے گا پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے یہ جو کچھ لوگ ہیں جن کا نام آویسٹی آپ کی ڈسکریشن آپ لیتے ہیں نہیں لیتے وہ کیا سوچتے ہیں کہ مسئلہ اگر ان کے خیال میں اگر عمران خان کسی کیس میں ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں جو عمران خان خود کہتے ہیں مجھے خطرہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر ہو جائیں گے the great لیڈر اور ان میں سے کوئی چیف ایگزیکٹیو یا پارٹی کی طرف سے جو کوئی بھی اگر گورنمنٹ میں آتی ہے تو یہ پرائیم نیسٹر اور وزیر علیہ وغیرہ بنیں گے اور عمران خان باہر سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے پالک صاحب سمیت میرے کوئی بھی پی ٹی آئی کے اندر کوئی لیڈر ہی نہیں ہے ہمیں کسی ہماری شکل پہ کسی نے ووٹ نہیں دیا نہ ہمیں اپنی اوقات بولنی چاہیے نہ ہمیں اپنا کوئی لیڈر سمجھنا چاہیے ہمیں عمران خان صاحب کی شکل پہ عمران خان صاحب کے بھروسے پہ ووٹ پڑا ہے ان کے نام پر علامیہ انہوں نے ان کو وسیلہ ہمارا بنایا ہمیں اپنے گھر کے ووٹ بھی نہیں ملیں گے میں پوری پارٹی کے لیے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو کوئی عمران خان صاحب ہم گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے جب گورنمنٹ میں آئے جب میں فاقی وزیر بنا فیڈرل منسٹر تھا کیبنٹ کی میٹنگز میں میرا لیڈر عمران خان ہے میں بلائنڈ فالوز عمران خان تھا یہ کون لوگ ہیں نام لینا پسند کریں گے سر وقت آنے پہ گریبان بھی پکڑ لیں گے صرف ہمارہ تو بڑا کلیر حساب کتاب ہے ابھی اس لائن تک آئے نہیں ہے گرین اورنج تک چل رہا ہے جیسے ریڈ لائن نظر آئے گے ہم گریبان پکڑ لیں گے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سہلہ مسئلہ صاحب ان کے تو مسائل آپ نے سن لیا اور بڑی کھل کے فیصل نے باتیں کی ہیں یہ بتائیں آپ لوگوں کا ایک ہی مسئلہ آپ نظر آئے پانچ مہینے قریبا آپ کو ہو گئے ہیں اور میاں صاحب نے بڑی انٹرسنگ بات کی لندن میں جب ملاقات میری ان سے انہوں نے کہا کہ جی بیانیاں ہمارا بیانیاں ہم نے پکڑا دیا پی ٹی آئی والوں کو بقول ان کے پی ٹی آئی کا گنت ہم نے امیرے سر ڈال لیا اب پانچ ماہ ہو گئے آج بھی ڈالر کو آگ لگی بھی مہنگائی انپریسیڈنٹڈ ہے تباہی پھیلی بھی اور جتنا مرضی آپ کر لیں اگلے ایک سال میں کوئی بھی اچھی اطلاع نظر نہیں آ رہی یہ بھی سردی آنی ہے گیس کا کرائیسز پرائیسیڈنٹڈ نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں گیس کہاں سے لینی بلکہ آپ کو اگر پتہ دا بتا دیجئے گا یہ خراب سے خراب ہی ہونا جو بھی گورنمنٹ میں ہاتھ بندے میں کیوں پھر آپ لوگ اڑکے بیٹھے ہوئے ہیں پھر کیوں نہیں ایلی الیکشنز کر لیتے ہیں صدر بھی کہہ رہے ہیں یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ابزورس کا بھی خیال ہے کہ ایک پلٹیکل سٹیبلیٹی تو کم از کم آ جائے اگر ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آنی میرے خلال میں پہلے گیس کے حوالے سے بات شروع کر لیتے ہیں آپ نے سوال پوچھا ہے جتنی گیس پچھلے سال تھی سردیوں میں اتنی گیس کا ہم انتظام کر چکے ہیں یعنی میرا نہیں خیال کہ پچھلی پچھلی ونٹرز بہت آسانی کی ونٹرز تھی مگر ہمیں خطرہ یہ تھا میں نے آپ کو شاید آپ کے پروگرام میں یا دیگر پروگرامز میں یہ کہا بھی کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں سے ہمیں لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں مختلف ممالک کے وزیر جو ہیں انرجی کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ ابھی گیس لے لیں لیکن اس وقت پاکستان نے گیس نہیں لی گیس کی شارٹیج نہیں ہوگی اس ونٹرز میں نہیں گیس کی شارٹیج تو ہوگی لیکن اتنی ہوگی جتنی پچھلے سال اس سے زیادہ نہیں ہوگی اس سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگی اور کوشش ہم یہی کر رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب کا حکم بھی یہی ہے کہ اس سے کم ہو اس وجہ سے ابھی بھی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اور اضافی گیس سسٹم میں ڈال سکیں مگر اب ہمیں پہلے تو آپ کئی دفعہ میں نے لوگوں کو کہا کہ بہت مشکل پڑے گی کیونکہ ہم نے گیس نہیں لی ہے اور گیس اب اویلیبل نہیں ہے لیکن ہم انٹرنل ریشننگ کر کے اپنے فیول سورسز کو ڈائیورٹ کر کے گیس کو بچا کے دیگر فیولز کے ذریعے بجلی بنا کے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سردیوں میں اتنی ہی تنگی آئے جتنی پچھلے سالوں میں آتی رہی ہے اس سے زیادہ نہیں آئے تو یہ گیس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں پھر آپ نے دوسری بات معیشت کے حوالے سے کی کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے مگر آپ خود بھی ماشاءاللہ معیشت پہ بہت مہارت رکھتے ہیں ہم نے تو کئی دفعہ یہ نکتہ نظر دیا ہے کہ پاکستان تقریباً شریلنکا کی نہش پہ پہنچ چکا تھا اس کو واپس لانا مشکل ہے وہ مشکل کے راستے میں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ مشکل فیصلے ہم کر رہے ہیں جس کی سیاسی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ایک طرف سیاسی قیمت ادا کرنی پڑتی دوسری طرف جیسے آپ نے کہا میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جو ہیں they're very critical وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے سخت اور مشکل فیصلے ہیں اور پاکستان کے پاس بڑی limited degrees of freedom ہیں لیکن ان کو ہر وقت ان کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ مگر آپ پھر بھی کیونکہ آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے اور اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرا یہی سوال ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ I don't think economic فیصلے آپ لوگوں کے پاس کی choice تھی جو لے رہے شاید یہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی یہی فیصلے لینے پڑھنے تھے یہی سخت فیصلے تھے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ unpopular فیصلے ہی ہیں اور یہ کم از کم ایک ڈیرھ سال اور آپ کوئی بھی government ہوگی اس سے نہیں نکل سکتی تو پھر اس دلدل میں زیادہ آپ لوگ کیوں دھستے ہیں مران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ دلدل میں ملک اور دھتا جا رہا ہے دیکھیں دو چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ایک تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ تنگی پانچ چھ مہینے رہے گی لیکن میرا خیال ہے کہ first quarter of next year میں ہم یہ جیسے ہی یہ تین چار مہینے اور گزریں گے اور ملک stabilize ہوگا تو بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائے ہیں کیا چینج ہوگا مطلب کہ فرنکلی سلاب کی تباہ کر رہی ہیں اس کا بجر پر اپنا الیدہ اثر ہے سب کچھ ہے اس پہ ہی بات کرتے ہیں لیکن ایک آخری بات دیکھیں problem اس وقت یہ ہے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس وقت ملک پہلے بھی جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو اس میں یہ ہمیں معلوم تھا کہ اس کی سیاسی قیمت بہت بھاری ہے لیکن ہمارے گمان میں یہ تھا کہ اس وقت اگر intervene نہیں کیا گیا اور جیسے ملک چل رہا ہے جس میں کچھ جو پٹرول کے حوالے سے ہم نے کئی دفعہ آپ کے ساتھ بات کی کہ یہ جو سبسیڈی دی گئی اس کے ذریعے تو ہم بینکرپٹ ہو چلے تھے تو یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد نظر آ رہا تھا ملک بینکرپٹ ہو جائے گا اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس بینکرپٹسی سے باہر نکلے ہیں پھر امران خان آپ سے ڈسیگری کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ابھی بھی آوان جائیں گے میں آتا ہوں اس پہ فیصل مجھے اس پہ ایک زیادہ بات کرے امران خان صاحب نے کہا کہ پھر میں نے ایک انسونگر دے مارا ہے سب کچھ لیکن بڑا انٹرسٹنگ انسونگر تھا جب خان صاحب نے پہلے یہ کہا کہ یہ لوگ میرے خلاف سازش ہوئی یہاں کے طاقت پر جو لوگ ہیں جنگہ بس طاقت ہے وہ بھی اس سازش کا حصہ بنے اور میں نے ان کو سمجھایا شوقترین کو بھیجا سب کچھ بھیجا پھر خان صاحب بیان دے دیتے ہیں کہ انہی کو آپ ایکسٹینشن بھی دے دیں اور گورنمنٹ ایک نئے پرابلم میں آ جاتی ہے یہ سرہ ہمیں سمجھا دیں کہ یہ جو خان صاحب نے ایکسٹینشن کی بات کی کیونکہ پروم ملک اس وقت بائیس کروڑ کا ملک لگتا ہے ایک ہی نکتے پہ فسا وایا کون آرمی چیف آئے گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ نہیں کہ کون آئے گا ان کے لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک خاص بندہ نہیں آنا چاہیے اس لیے ایک نیا یہ ڈیریکشن دے دی اس پہ کچھ بتائیں گے آپ لیکن میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں سنا ہے کہ ایک ایسی پوائنٹمنٹ ہوئی تھی جن سے آپ کو بڑے اچھے تعلقات ہیں اور امید یہ تھی کہ شاید آپ ایک بریج بن رہے ہیں اپنی پارٹی کے درمیان میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں وہ بھی زیادہ بتا دیں وہ بریج ہے ابھی کہ نہیں ہے دیکھیں مارک صاحب سب سے پہلے تو یہ جہاں بھی انسان ہوتے ہیں جہاں بھی جہاں بھی آپ بھی ہم میں سے ہم آپ میں سے فوج بھی کوئی انڈیا کی فوج تو نہیں ہماری اپنی فوج ہے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ relevant question نہیں ہے ویسے ان جنرل اتنی بڑی popularity خان صاحب کی موجود ہے بائن لارج ہم سمجھتے تو اس کے بعد appointment کسی کی بھی ہو اے کی ہو بی کی ہو سی کی ہو ڈی کی ہو really doesn't matter جو بھی ہے انہوں نے ایک mechanism suggest کیا کہ جو government آئے elect ہو کر voteوں کی مدد سے اس کا ایک چلی کام ہے کہ کس کو point کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے اس civilian government کا کام ہے democratic government کا اس parameters کے اندر انہوں نے کہا کہ جب تک وہ election نہیں ہوتے جو قریب نظر آ رہے تب تک اس appointment کو carry on کیا جائے اس کا جنرل مطلب تو یہ ہوا ٹھیک ہے تو یہ ایک suggestion ہے اس میں کوئی decision نہیں ہوا نہیں رہا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ carry on ہوتا ہے تو وہاں پہ retirements بھی ہوں گی seniority order بھی change ہوگا اور ایک particular individual گھر چلے جائیں گے تو اتنی simple بات تو نہیں اتنی صادقی کی بات تو نہیں مارک صاحب آپ کے desk پہ ایک تیسرا کرسی لگوائیں وہاں سے DJI SPR صاحب کو بلائیں کیونکہ institute کے questions وہ کریں زیادہ بہتر ہے کیونکہ میرے لیے جو سب سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کچھ چیزیں آپ بھی تو institute سے تعلقات آپ کے بھی تو آپ بھی تو باتچیت کر رہے تھے میں نے تو سنا آپ نے بڑے بریجز بڑا گیپ بریج کروا دیا تھا دیکھیں اس پر تو بتائیں آپ گیپ بریج کروایا تھا آپ نے دیکھیں بارک صاحب کبھی آپ کسی کی بارے میں کچھ اچھا سنتے ہیں کبھی کبھی بڑا سنتے ہیں مکس خبریں چلتی رہتی ہیں پھر یہ خبریں سر you can't be part of gossip i'm part of gossip i'm happy about it let's take it نہیں مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ you are the best نہیں میرا تو question ہے میرا gossip نہیں کہہ رہا میں میں statement of fact پہ question کہہ رہا ہوں میری طلاح یہ ہے کہ کچھ چینجز ہوئیں appointments ہوئیں ایک appointment بڑی کلیدی appointment تھی اور آپ کے اچھے تعلقات اچھی بات ہے میری تعلقات کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے میری تعلقات بہت سے تو کیا آپ کوئی role play کر رہے تھے کہ یہ کچھ غلط فہمیئے کام ہو ہاں ہاں سر میں بکل میں تو چوبیس گھنٹے اس role کے اندر ہوتا تو آپ کیا status ہے اس چیز کا یہ تو basically میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ اگر میرے اور آپ میں کوئی problem ہے ایک situation تو یہ یا یہ یا یہ یا یہ کیا کریں گے ہی تو اگر اس کو بکاڑ نہیں سکتے اس کا بہتر طریقہ ہے کہ میں اور آپ ٹیبل پہ بیٹھیں اور بات کریں کہ آپ نے غلط کیا میں نے غلط کیا آپ نے کچھ صحیح کیا میں نے کچھ صحیح کیا تو یہ خبریں جو چل رہی تھی کہ بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے کیا ٹیبل پہ بیٹھے ہیں یہ خبر بات کر رہے تھے لیکن پاکستان is a rumor مل پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا اچھا آپ کی گورنمنٹ کی عجیب سی 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 میرے ایک سوال سوری بات کر میرے ایش سورے سننے سورے پلیس لوک انٹو دیس مریم صاحب آگا گورنمنٹ ڈیریکشن میں چلی جاتی لوکن انٹو اٹ کر میں کچھ ایس سوال کرنے لگا تھا ڈالر آپ کے قابو میں نہیں سلاب آپ نہیں سنبھال سکرے معیشت آپ کے کنٹرول میں نہیں آرہی سٹاک شیئر آپ کا گر رہے ڈالر آسمان سے باتے کر رہے لوگ بیرزگار ہو رہے لوگ مر رہے بیماریوں سے تو یہ تو 35 سال تجربے کار لوگ تھے ان کا تجربہ کہیں جو باتیں ہم پہ کستے سے ہم تو نلائک تھے ہم اناڑی بھی تھے ہم نے سب کچھ چنا یہ اتنے زبردست قابل لوگ تھے جس میں سکسٹی پیسنٹ مجرے میں سب بیل پر ہیں مرمان خان نے کہتے ہیں آئنسسائن کے بات سب سے بڑے سیاست دان جمبر تو آپ نے کہا کانون تو پتہ ہمارے ملک میں کتنے سب دوس کانون ہیں میں اپنی مثال دین آپ کو چاہ رہا تھا میرا کیس آئیڈنٹیکل کیس مرادلی شاہ صاحب کا آئیڈنٹیکل کیس حادی کر دی ہائی کورڈ میں ٹھیک ہے اور سوال کہاں کھڑا ہو گیا وربل کومنٹ کے اندر میرا کانون کیا تھا کہ ایک سال کیس چھے میں نے کورڈ کیلئے کورڈ بند تھی دو دفعہ جج صاحب ہی نہیں آئے چار دفعہ میں نے امجیکشن ریز کیا میرا کانون کھلت آج عمران خان صاحب کو ریلیف ملی ان کے کیس میں جب انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر بھی کہ یہ تو گداری کا کیس نہیں بنتا یہ کیا فضول بات ہے جب اپنے وہ کیس میں گئے تھے خان صاحب تو آپ کا مطلب ہے کورٹ ایک ادھا آپ کے حق فیصلہ دے کے کوئی کرٹیکل فیصلہ دوسرا بھی آ سکتا میرا تو ماننا یہ مالک صاحب کہ ہمارا میرا اگر مستزات سے پوچھیں گے تو میرا تو تکیہ سپریم کورٹ کے سپریم مجھے مجھے یہاں پہ ایک بریک لیا مسادق آپ کے سوال یہ چھوڑے جا رہا کہ ان کو تو چھوڑیں آپ کے مسئلے مسائل ہیں جو بھی ہیں آپ کے انٹرنل ہمیں سمجھ نہیں آتی مریم آتی ہیں وہ آپ ہی ایک ایک بیان دا دیا میاں صاحب لندن سے آپ نے خود کہ وہ چیزوں کو پسند نہیں کرتے پھر ابھی مسئلہ چل رہا ہے اپوائنمنٹ کے اوپر پورا ملک اس میں ایک سسپنس پڑھا ہے اس پہ مریم نے پھر ایک بیان دا دیا اور ان سے پوچھا گیا کیا آپ اس گناہ میں پہلے آپ نے کہا تھا میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں کیا اب آپ اس گناہ کو ابھی بھی گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس پہ پھر ایک controversial بیان دے دیا اور بریک کے بعد نہ چلاوں گا تو پہلے اپنے